اسلام علیکم بیوٹی ٹیپس اینڈ ہیکس بیوٹی ٹیپس اینڈ ہیکس میں خوش آمدید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو یہ نسخہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو شہوت نہیں آتی آتی ہے دھیلی ڈھالی آتی ہے یا پھر ٹائمنگ کا مسئلہ ہے داخول بھی نہیں کر سکتے یا ان لوگوں کے لئے جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے اور وہ اپنے آپ کو کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شادی کے لئے لائک نہیں سمجھ رہے ان لوگوں کے لئے سردیہ کا موسم ہے ان لوگوں کے لئے یہ گرم نسخہ ہے انتہائی زبردست قسم کا جو لوگ شادی سے گبرا رہے ہیں یا شادی ہو چکی ہے بعد میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں ٹھیلہ پن ہے کترے آتے ہیں لاغر پن ہے ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یہ شہوت آتی ہے لیکن جب وہ ہم بستری کرنے لگتے ہیں انزال سے بھی پہلے جو ہے شہوت ختم ہو جاتی ہے ان کے لئے نہایت ہی اکسیر نسخہ ہے گرمیوں کا توفہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے تاکہ آپ اس کو خود بنائیں وہ لوگ جو ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں شادی کورس کے لئے اور وہ اتنے افیکٹیو بھی نہیں ہوتے بہت سارے جو ہیں برینڈڈ پروڈکٹس ہیں جو بیچ رہے ہیں اور شادی کورس کروا رہے ہیں ان سے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے ان سے بہتر ہے آپ اس کو گھر میں بنائیں اور اس کا کورس کریں اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں آپ کو کسی قسم کی شادی کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ان سے شادی کورس سے سو فیصد بہتر ہے میں آپ کو اس کے بتا دیتا ہوں کشتہ فولاد جلوطری لونگ اکرکرا یہ اکرکرا پڑا ہوئے کسطوری خالص ایک نمبر کسطوری ہونی چاہیے ایک نمبر کسطوری ہمارے پاس ہے اور یہ ہے کشتہ مرجان یہ کشتہ تامبہ آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں لکھتے جائیں یہ ہمارا اپنا پروڈکٹ ہے ہم نے خود بنایا ہوئے اپنے ہاتھ سے کشتہ تامبہ ہے یہ آپ نے لے لینا ہے چار ماشے جلوطری دس گرام لونگ یہ لونگ ہیں گرم ہوتے ہیں اور یہ سردیوں کے لیے نہایت ہی زبردست نسخہ بنایا ہے ہم نے یہ لونگ لے لینے آپ نے پانچ گرام اکر کرا دس گرام اور یہ لے لینا ہے آپ نے چار ماشا کشتوری خالص ہونے چاہیے ایک نمبر چار ماشا پھر آپ جب آپ کشتوری خالص چار ماشا اس نسخہ میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں کتنا ایفیکٹیو ہے اور کچھ تیمر جان دو ماشا ڈال دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا جلدی ریزلٹ ملے اور زیادہ ایفیکٹیو ہو اس کا ریزلٹ آپ کو آستہ آستہ ملے گا چار پانچ دن بعد اس کا اثر جو ہے پرمند تک رہے گا اور چار پانچ دن اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ جو کشتہ ہے کشتہ سم الفار اس میں آپ نے تقریباً دو ماشے اس پوری تمام خوراک میں کشتہ سم الفار صرف دو ماشے ڈال دینا ہے یہ آپ کو کشتہ سم الفار کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گا تو اگر آپ کو مسئلہ ہے کترے بھی آتے ہیں مسانہ کمزور ہو چکا ہے آپ کو کترے آتے ہیں اور پشاب میں لیشدار کترے آتے رہتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھ لیں یا کوئی ایسی بات سوچ لیں تو کترے آتے ہیں تو اس میں آپ نے کشتہ نکرا ڈال دینا ہے کشتہ چاندی بھی اس کو کہتے ہیں اس یہ آپ نے ڈال لینا ہے پانچ ماشے اس پورے نسکے میں اگر نہیں آتے کترے تو پھر یہ آپ نے نہیں استعمال کرنا آپ نے ان کا صفوف بنانا ہے اچھی طرح مکس کرنا مکس کرنے کے بعد آپ نے ان سب کو کیپسول میں بھر لینا ہے یہ کیپسول بھرے ہوئے ہیں اس کیپسول کے اندر بھر لیں اور پھر آپ اس کو دودھ کے ساتھ صبح شام ایک کیپسول صبح شام ایک صبح ایک شام دودھ کے ساتھ اگر کم مسئلہ ہے آپ کے پاس ٹائم پیریٹ زیادہ ہے آپ چاہتے ہیں آرام رام سے تو آپ ایک کیپسول ازانک کھائیں ایک کیپسول کھائیں دودھ کا جتنا استعمال ہو سکتا ہے کریں اور اگر جو نفس ہے اس کے جو وہ ہیں مسئل ہیں وہ ڈھیلے ہوئے پڑے ہیں کمزور ہوئے پڑے ہیں تو یہ تلا بھی ہم نے بنایا ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں ہم نے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں چیزیں میں نے نہیں دکھائیں میں نے زبانی آپ کو بول کے بتایا ہے یہ تلا ہمارے پاس بنا ہوا ہے یہ کیسے بناتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ چربی شیر چربی سانڈ اکر کرا یہ مختلف لاغر پن کمزور پن وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ یہ ابھی اس کو رہنے دیں آپ نے آپ اس لسکے کوئی ایک ہفتہ استعمال کریں پھر اس کا آپ رزالٹ دیکھیں سو فیصد رزالٹ آپ کو ملے گا کوئی ہزار روپے جو ہے مختلف کمپنیاں جو کورس کروا رہی ہیں ان سے بجھیں اور یہ خود بنا کے استعمال کریں اور جن دوستوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا اگر کسی مزید کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں تاکہ ہر کسی تک پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ